کیس بنتا ہے کہاں پہ جہاں پہ آپ کے پاس بل باکس نہیں ہے ان کے لئے ہوتا ہے نہ کی موال ریپیرنگ کے لئے ہوتا ہے یا اس کو گرا ہوا ملے گا وہ کسٹمر جو ہے تھانے نہیں جائے گا دوستو میرے چنل میں آپ کا سوگت میں ہوں آپ کا دوست ہے منتھ ہم نے دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ویڈیو کس ٹوپک پہ ہے موال یونین کو پر موال یونین پہ آلیڈی میتھل بھائی اور جی اسم راکیس اور اور بھی یوٹیو پر رہونا ہے ویڈیو بنا دیا ہے اور اس پہ کچھ میرے سوال بھی ہیں کچھ جواب بھی ہیں کہ موال یونین کس حد تک ہمیں کہاں تک بینیفٹ دے گا کہ اس سے ہمیں خائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ جو ہے پورا اسی کے اوپر ہے میں نے بھی کچھ اپنی لیبل پہ بات کی چاہے وہ بکیل ہوں پولیس والے ہوں جہاں سے موال کی ٹیسنگ ہوتی ہے اس پی آفیس میں وہاں سے ہی میرے کچھ پہچان والے ہیں میں نے وہاں پہ ہی بات کی جو بکیل ہے اپارلیبل پہ میرے علاقے میں جو ڈشٹک کورٹ میں بیٹھتے ہیں ان سے ہی میں نے بات کی تو ان کے طرف سے جواب کیا آیا میں نے اپنی سوال رکھے میں وہ وہاں پہ گیا تھا میتھل بھائی کا بیڈیو دیکھنے کے بعد میں نے بھی تھوڑی سی ریسرچ کی کہ کہاں تک ہی ہمیں فاردہ دے سکتا ہے اب اپنا کنٹ ہے موال یونین پہ تو میخوخ آپ انہیں جو بولا کہ موال یونین ہم بنائیں تو موال یونین آپ بنا بھی لیتے ہیں ایک بات اور جو بیاباری سنگ ہوتا ہے جو انہوں نے بتایا تھا جو یونین ہوتی ہے بیاباری سنگو ہر ڈشٹک میں ہوتا ہے اس کا ایک اجھکھ بھی ہوتا ہے تو جیسے آپ موال یونین کا بور رہے تھے کہ منہ یونین کا بنانی ہے تو اس کا آرریڈی آپ کے ڈشٹک میں آپ اگر جانönی نکالیں گے تو وہاں بدلہ هوگا جا رہے وہ ایک حقوق ضرور ہوگا وہ تو حضور تر ہیسے کو oil ایک ہے اسے کوئی مطلب لیجھے سے مطلبا جاتا ہے سلام سے اور وہ اسی کے لیے بنا جاتے ہیں اس کے لیے سب دکاندار اپنی ووٹنگ کر کے اس کو جو ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ادھیکش رہیں گے اس جلے کے ڈسٹرک کے تو یہ تو ہوگا ہے موال یونین کا اور اگر آپ پہ ریپیرنگ میں موال یونین کبول رہے ہیں کہ ہاں اگر ہم بنا لیتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دے گیا نہیں دے گا تو میرے حساب سے اگر آپ یونین بن بھی جاتی ہے تب بھی کوئی بینفیٹ نہیں رہنے والا اس کا ریجن کیا ہے آپ کے پاس موال آتا ہے کوئی سا بھی آپ اس کی انلوکنگ کرتے ہیں سپوز میرے پاس سے یہ کوئی موال آیا اس کا میرے پاس بل باکس ہے اور میں اس کی انلوکنگ کر دی اب وہ انلوکنگ جو ہے میں نے چاہے یوٹیوب پہ دیکھ کے ہارڈیسٹ کر کے اپ ہارڈی بائی پاس کر کے کری یا پھر جو ٹول ہیں جو میں نے بائی کے انلوک ٹول یوم ٹی آیا جو آن لائن ایجنٹ سے کر آئی تو اس سے میں نے سر SG کر دی کسی بھی طریقے سے کرے سیاہے بائی پاس کر کے چاہے اللان چاہے آف لائن تو 뭐 اللہ کر دیا اگر اس کا buy box ہے customer کے پاس تو تو کوئی دکت نہیں ہے سپوز اس کا دوسرا معل آتا ہے جس کا bill box customer کے پاس نہیں ہے اور میں اس کی کرتا ہوں تو اس کو ہم کیسے legal کر سکتے میں بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں اگر اس پاس بل باکس نہیں ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی پرولم نہ ہو ہمیں کوئی پریسانی نہ ہو تو جو جس میں بل باکس ہے اس کی تو کوئی دکت نہیں کسٹمر لیگل ہے آپ کر دیجئے کسی طریقے سے کر دیجئے کسٹمر کا آپ نے دیکھ لیا فوٹو لے لی آئی ڈی لے لی آدھرکارٹ اور بل باکس دیکھ لیا تو وہ تو چلا جائے گا اس میں ہمیں پرولم نہیں ہونے باری لیکن کوئی ایسا ہنٹ ہے جس کا بل باکس نہیں کسٹمر لیکن وہ آدھرکارٹس ہم اس کے انلوکنگ کر دیتے ہیں اب بھائی نے بولا میتر بھائی نے بولا کہ آپ ایک گروپ بنا لیجئے اپنی ایریے میں جہاں پہ جو موارے پیرنگ کے ہیں اور اس میں دو پولیس کے ادھیکاری یا کونسٹیبل کو ایڈ کر لیجئے تو سپوز میرے پاس یہ ہنٹ آیا اور میں نے جو ہے یہ جو ہے کسی پولیس ادھیکاری کا ہنڈشیٹ ہے یا کسی بھیاپاری کا ہنڈشیٹ ہے میں نے اس کے انلوکنگ کر دی اب وہ کسٹمر کہتا ہے ملعب گروپ میں میں نے ڈال دیا پولیس والی آئے کہ ہاں اپنے کے پاس یہ موال آیا تھا اپنے جو ہے اس کی انلوکنگ کی ہے تو یہ کسی بزینس میں نے پھر پولیس ادھیکاری کا موال ہے اور اس کی میں نے انلوکنگ کر دی اور گروپ میں نے بنوال لیا تھا ملعب میں اگزامل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں نے گروپ پہ ایریے کا بنوا لیا اس گروپ میں میں نے ڈال دیا کہ یہ مول میں نے انلوک کیا یہ یہ بندہ لے کے آیا لیکن کہانی وہاں یہاں پہ فستی ہے کہ جب اس کا پولیس کیس ہوگا تو وہ ہم سے پوچھ تاج کریں گے کہ آپ نے انلوکنگ کی اب اگر کسی بیاپاری کا موبال ہے وہ بولے گا میرا اس میں پورا ڈیٹا ڈالا تھا بیجنس کا جو ہے پورا ڈیٹا ڈالا تو اب مجھے وہ ڈیٹا باپس چاہیے اگر سپوز وہ کیس کوٹ میں جاتا ہے تو ایک میٹر یہ بنتا ہے کہ میں نے گروپ بنا لیا تھا سب کر لیا کہ ہاں ایریے کا گروپ ہے پولیس والے بھی اس میں اٹھ ہیں تو میں ان سے یہ نہیں بول سکتا پولیس والے اس سے بات کرو کیونکہ پولیس والے اس کے لئے اثراجڈی نہیں ہے کہ وہ آپ سے یہ آپ کو یہ پرمیسن دے دیں کہ آپ انلوکنگ کریں پولیس کے پاس پولیس کو یہ اثرٹی تھوڑی ہے کہ وہ آپ سے یہ بولنے کہ نہیں آپ انلوکنگ کر سکتے ہیں بھلی آپ نے اٹھ کر لیا وہ صرف اس کے لئے رکھا ہے آپ نے کہ وہ پکڑ سکتے ہیں لیکن آپ اس نے کسٹمر ملعب جو پولیس والے انہوں نے پکڑے بھی لیا کہ موال اس اس بندے کے پاس ہے میرے ہی پکڑ لیا کیونکہ میں نے اس کا آدھاکار لیا تھا اس کو پکڑ لیا لیکن جس کا موال ہے وہ پھیل جائے وہ وہ بولے نہیں میرا تو اس میں امپورٹین ڈیٹا تھا موال تو گیا بہار میں دسیار کا موال ہے لیکن اس میں تو میرا پانچ لاکھ کا ڈیٹا ڈالا تھا کیونکہ میرا پورا حساب کتاب اس میں تھا تو پھر وہاں پر پرولم ہوگی وہاں پر پرولم کیا ہوگی کہ وہ بولے گا آپ نے ڈیٹا ڈیٹ کیا تو کیوں کیا اگر وہ کوٹ میں کیس جاتا ہے یا پھر اس کی ایف آئی آر ہوتی اور آپ سے پوچھتاس ہوتی ہے تو پھر پوچھتاس میں یہ بھی سوال اٹھے گا کہ آپ کو چھلو مان لو میں ان لوکن کی تو آپ کو ان لوکن کر سکتے ہیں آخرائش مطلب اگر آپ کسی بھی سروس سینٹر میں جاتے ہیں تو اس کے باہر لگا رہا تھا اس پر لکھا رہا تھا سروس سینٹر چاہے وہ viva کا ہو samsung کا اپو کا ہو اس کو آخرائش کیا رہا تھا ہے کمپنی چاہے وہ samsung viva hop اپو کسی بھی کمپنی کا ہو اپل کا ہو تو اس کمپنی انا اس سروس سینٹر کو آخرائش کیا ہو چاہے وہ آن رول ہو یا آف رول ہو آن رول متلا بچاہے خود نکھولا یا کسی بندے کو دیا ہو تو یہاں پہ یہ پرولم ہے کہ آپ اثرائز ہی نہیں ہیں میں لگا کر رہا ہوں تو میں اثرائز تھوڑے ہوں اس کے لئے انلوکنگ کرنے کے لئے مجھے کس نے سرٹیفیکٹ دیا کہ میں اس کے انلوکنگ کر سکتا ہوں یا فار پی فلیسنگ یا کچھ بھی ہے موبائل میں سوفٹر سے لیٹے چھرچھا میں کیسے کر سکتا ہوں اور مجھے اثرائز کس نے کیا کونسا پروانا پتر ہے اگر آپ کرانے کی دکان بھی کھولتے ہیں تو اس کا ایک پروانا پت بنتا ہے جو ہمیں پھوڈ ڈپارٹمنٹ سے بنوانا پڑتا ہے چاہے وہ ساموسے کی ہو مٹھائی کہ اس کا پھوڈ ڈپارٹمنٹ سے پروانا رہتا ہے کہ ہم یہ بیچ رہے ہیں لیکن اگر ہمیں سوفٹر کا کام کر رہا ہوں اور میرے پاس اثرائز ہی نہیں ہوں میں انلوکنگ کرنے کے لئے اور میرے پاس ٹول ہی نہیں اثرائز جیسے سروس سینٹر کا جو ٹھول رہتا ہے اگر آپ سامسنگ کی اپارٹی کرواتے ہیں تو اثرائز سروس سینٹر وائد ٹول سے بھی آن لائن اپارٹی ہو رہی ہے تو وہ ٹول مجھے میرے پاس ہونا چاہیے میرے نام پہ ریشٹرڈ ہونا چاہیے اگر آپ سروس سینٹر سے انلوکنگ یا فلیسنگ کرواتے ہیں تو اس کی ایک جوب سیٹ بنتی ہے یہ موال اگر میں سروس سینٹر لے کے جاؤں گا تو اس آئی میں نمبر کو مطلب جس کے نام پہ بل ہوگا اس کے نام پہ یہ آئی میں نمبر کی جوب سیٹ مطلب ڈیٹیل لکھی جائے گی کہ یہ موال میرے پاس آیا تھا اس میں جو ہے ہینگ کی پرولم تھی لوگ تھا گوگل لوگ تھا پاسورڈ لوگ تھا یا جو بھی پرولم تھی اس پرولم کو سولو کیا گیا اب وہ آپ یہ موال لے کے میں نے سپوز میرے ڈسٹیک ایم پی میں میں نے اس کو کروایا اور میں یہ موال لے کے پھر دلی جاتا ہوں دلی پہ دوبارہ سے اس کو چیک کروا باتوں کے آئی نمبر ڈال کے آپ دیکھئے سروس سینٹر میں اس میں کیا کام ہوگا تو وہ سروس سینٹروں کو معلوم چل جا گیا کہ آپ نے سروس سینٹر میں وزٹ کیا تھا اور آپ کے موال میں یہ پرولم تھی آپ کا جو ہے پاسورڈ آپ بھول گئے تھے آپ نے انلوکنگ وہاں سے کروای تھی مطلب اس کی جو ہے پوری ڈیٹیل سروس سینٹر والے جو ہے اس پہ اپنے سرور پر چاہ دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو یہاں پہ ایک یہ بھی پرولم نکل کے آتی ہے کہ اگر آپ نے انلوکنگ کی اور کیس بنا تو کیس میں پھر آپ سے بکیل اور ججی یہ پونھ سکتے ہیں مطلب ادھیکائی لوگ یہ پونھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس نے کیا کہ آپ اس کا سوپٹر کر سکتے ہیں وہ بات علاق ہے کہ آپ نے یونین بنا لی آپ نے گروپ بنا لیا تو یہاں پہ آپ کو کس نے کیا اور ایک بات اور آپ کو ٹول کس نے دیا تو ٹول ہے جس ٹول سے آپ کر رہے ہیں وہ اٹھرائیش کس نے کیا وہ لیگل ٹول ہے اللیگل ہے اگر دیکھا جا تو جو بھی ٹول ہیں وہ سب اللیگل ہیں لیگل ٹول جو ہے سروس سینٹر کے پاس ہے جو کی ان کی آئی ڈی سے اوپن ہوتا ہے ہر بار جب بھی وہ لگن کرتے ہیں تو ان کو ایک اوٹی پی لگتا ہے اپنے موال پہ کیونکہ میں نے اس پر برک کیا ہے اگر میرے پاس یہ موال آتا ہے تو جب میں ٹول لگن کروں گا اس کو انلوک کرنے کے لیے تو میرے ریشٹر موال نمبر پہ ایک بار اوٹی پی آتا ہے پھر اس کو میں جو ہے آہ انلوک کر سکتا ہوں مطلب اس کا جو ہے فلیسنگ ایف آر پی جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتا ہوں مطلب ہر بار یہ کہانی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے یونین کا ہے ایک پرکار سے دیکھایا تو یونین بن بھی جانے کے بعد ہماری پروڑم سولو ہونے والی نہیں ہے جب تک سرکار خود بھی کوئی ڈیسیژن نہیں لیتی ڈیسیژن مطلب ہمیں کرنا رہے گا لیکن گورنمنٹ جب کو لائے دیتی ہے ہیں آپ کو پراہ پتک دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے آہ 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 کرا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ہے آپ کو کرانا رہے گا آہ جو بھی department ہوگا چاہے موال موال سائیبر کا ہو جس بھی department پہ آپ کو ریسٹریشن کرنا رہے گا اور ریسٹریشن ہونے کے بعد آپ کو پراہ پتک دیا جائے گا کہ آپ کیا آہ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پورا ڈیٹیل کو مینٹین کرنا رہے گا چاہی جیسے لیزر میٹن کرتے ہیں ریشٹر منٹین کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے آپ کا پورا ریشٹر مینٹین کرنا رہے گا اس کی جو ہے خطو نہیں مطلب خطو نہیں ہوگی مطلب آپ کو جو ہے ایک limited time پہ جو ہے اس ریشٹر کو جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو سممیٹ کرائی رہے گی آفس میں جو کنیکٹڈ ڈیپارٹمنٹ ہوگا اس دپارٹمنٹ میں آپ کو سممیٹ کرائی رہے گی تب جا کے یہ پروپر ورک کر پائے گا یہاں پہ اگر آپ نے گروپ بنایا تو یہ گروپ بنایا اور آپ نے اسے انلوکنگ کے لیے ڈالا کہ ہاں آپ نے یہ کر دیا تو وہ خود کے پیر پر کلہاری مارنے جیسا ہوگا ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن یہ میں اپنا اپنین بتا رہا ہوں یہ میرا سوال بھی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے پھر اپائے اگر بکیل کی بات کریں جو آپ نے بولا کہ بکیل سے ڈسکس کیا آپ گروپ بنا لیا تو اس کا ایک بھگیل میں نے یہ میں نے جو آپ کو بتایا یہ پولیس والوں کی بات بتایا میں نے پھر بھگیل سے بات کی جو ریسپیکٹڈ تھے مضب سینئر اپلے وال کے تھے ان سے بات کی تو یہ بول رہے تھے کہ آپ کے پاس موال آیا اس کا بل باکس نہیں ہے کسٹمر کے پاس تو آپ اس کو جو ہے اس کی پھر رپورٹ کرائی رہے گی آپ کو کسٹمر جائے گا سپت پت بنوائے گا کہاں سے کوٹ سے کوٹ سے سپت پت ہو تو اس نے بنوائے اور سپتپت پھر وہ لے کے جائے گا اس میں پورا ڈیٹیل آپ کو انسان آئے گا کہ یہ میرا موبائل ہے اس موبائل کا ہور میں نے تھا اسے سوف سے بھگیلا پورا لکھے گا اور فر وہ سپت پت سے لے جائے گا تھانے اور اس سپت پت میں یہ جائے گا کہ میرا بلو باکس گم ہو گیا ہے گم ہو گیا اب وہ سپ تانے لے کے جائے گا تھانے وہ ہے اس پر سیل سائن کریں گے تھانے کے جو بھی اس کے لیے اتھرائیز ہوں گے کہ ہاں یہ آپ کا جو ہے آپ کا موبائل ہے آپ سے بل باکس روم ہو گیا پھر اس کی جو ہے وہ ریسیونگ لے کے آئے گا ریسیونگ مطلب وہ پاؤتی دیں گے اور وہ پاؤتی ہمارے پاس لائے گا پھر ہم اس کی انلوکنگ اور ایف آر پی جو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ مجھے ایک بکیل صاحب نے بتایا کہ آپ اس طریقے سے بھی آپ جو ہے اگر آپ کو پرولم ہو رہی ہے انلوکنگ میں یا پھر آپ پولیس کے سونے سے ڈڑتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن سوال پھر بھی وہی پہ ان کا پھر جواب یہی تھا کہ چلو ٹھیک ہے یہ آپ نے بنوا لیا کی سپت پر بنوا لیا تھانے سے سیل بھی لگ کے آگئی کسٹمر کہ یہاں ٹھیک ہے یہ میرا ہے اور کسٹمر نے سپت پر بنوا کے آپ کے پاس آگیا اور بائچانس وہ بھی لیگل نکلا مطلب وہ کسٹمر بھی تھا اس نے جو ہے پیسے کی چکر میں مہنگا تھا تیس چالی سارے کا اس نے سب بنوا لیا کہ چلو ٹھیک ہے دو پانچ سو میں کام ہو رہا پانچ سو اس نے وہاں پہ دیئے دو دو پانچ سو اپنے ہمیں دیئے اور اس کا جو ہے ایک ہر روپے موال انلوک ہو گیا اس اور وہ بھی نچنت ہو گیا کہ اب تو بس یہ میرے نام پہ ہو گیا ہے موال لیکن پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کیسے ہے Ugh بنا کے دے دیا پولیس نے بھی سیساین کر کے دے دیا لیکن جب پولیس آئے گی آپ کے پاس پکڑا گیا کہ وہ فروڈ تھا مطلب وہ اس کا موہل نہیں تھا پھر پولیس آپ کے پاس آئے گی چلو ٹھیک آپ نے انلوکنگ کی سپست بنائی تھا لیکن آپ آفد کیسے ہیں کہ آپ اس کی انلوکنگ کر سکتے ہیں آپ کو کسی نے پرمی سن دی کہ آپ اس کی انلوکنگ کر سکتے ہیں مطلب اس کا ص Paulo آپ کو کہاں سے یہ پرمی سن مل گئی تو بات تو وہیں پہ ہے کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو انلوکنگ کریں اس کے لیے آپ کو پھر چاہیے تو ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ آپ جو ہے کہیں سے بھی کچھ بھی کروا لیں آپ جو ہے بینہ بل باکس کے انلوکنگ کرتے ہیں تو آپ کو پرولم ہنڈر پرسنٹ ہونے والی ہے تو جس کے پاس بل باکس ہے اسی کی ہی انلوکنگ آپ کریں اور ایک بات اور ہے اس میں کہ چلوان لوگ کسٹمر نے جو ہے جو چوری کا موال ہوگا یا اس کو گرہ ہوگا ملے گا وہ کسٹمر جو ہے تھانے نہیں جائے گا موال کا سیزائن کروانے کے سپت پر دونوانے کے لیے اس سے ملک فٹی پرسنٹ تو ہو جائیں گے کیس کی نہیں ہوگا کیس پرولم نہیں ہوگی فٹی پرسنٹ میں اگر یہ موال کسی کو پڑا ہوگا ملتا ہے اور وہ کسٹمر میں نے بولا کہ آپ پہلے کوٹ جائے پھر سپت پر دونوانے کے تھانے سے جدہ کروانے پہلے ورن کہا یہ چوری کیا ہوگا حوال اللہ پڑا ہوگا گرا ہوگا ملا ہوگا تو پھر وہ تھانے نہیں جائے کیونکہ اس کو ڈر رہے گا کی میرے لوگ چوری کا ہے مجھے گرا ہوگا ملا تھا اور جینوان کسٹمر جو مدل جس کا خودکماغہ ہوگا اس کو ڈر نہیں ہوگا اور وہ جائے گا تھانے اور وہ سپت پر دونوانا کیا گا پھر آپ اس کے unite انلوکنگ کریں گے تو مدل Ap 90 پرسنٹ عاقا ہوگا demographics میں آپ کو پرولم نہیں ہونے بالی تو میرا یہ اپینین تھا میں کسی کو یہ نہیں بول رہا کہ یہ ہے آہ گلت ہے یونین بن جاتی بہت اچھی بات ہے لیکن یونین بن بھی جانے کے بعد ہم اتھرائیس نہیں ہیں کہ ہم ان لوکنگ کریں جو میں نے بات کی اور جو مجھے بتایا گیا تو ہم اتھرائیس نہیں ہیں کہ لوکنگ کریں کیونکہ اتھرائیس کے سامنے پھر وہ اتھرائیس لکھا رہتا ہے اور اسی کارن سے اسی ریجن سے سب بورڈ پہ جو موائل رپیلنگ کا کام کرتے تھے ان کے بورڈ سے ہٹ گیا کہ only more repairing no software مطلب پہلے لکھتے تھے موائل repairing and software اب دو software کا کوئی نہیں لگتا صرف موائل repairing لگتے ہیں تو اس کا ریجن بھی یہ اور جو انسٹیوٹ چلا رہا ہے وہ بھی آپ کو موائل repairing کا موائل repairing کا جو ہے certificate دیتے ہیں نہ کی موائل software کا آپ دیکھ لیجئے گا جنہوں نے بھی ملک جتنے بھی institute ہیں وہ آپ کو موائل repairing certificate دیں گے جو فوٹو میں نے بہت سارے انسٹیوٹ دیکھیں ان کی فوٹو بھی دیکھیں youtube پہ آتی ہوں گی وہ آپ کو صرف کہہ دیں گے موائل repairing کا certificate دیتے ہیں نہ کی موائل software کا کیونکہ software کے لیے وہ بھی اتھراج نہیں ہے وہ صرف سکاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور case وہاں پہ نہیں بنتا جہاں پہ آپ کو 100% sure ہوں bill box ہو اور case بنتا ہے کہاں پہ جہاں پہ آپ کے پاس bill box نہیں ہے تو یہ تھا میرا opinion اگر آپ کو ویڈیو ہیلپ فل لگاؤ تو ویڈیو کلائک چنل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جس کے پاس بل ہے باکس ہے اسے کی انلاکنگ کلیسنگ اپار پی کیجئے اگر کوئی آپ سے زیادہ بول رہا ہے کہ نہیں یہ میرا ہی ہے میرا ہی ہے میرا ہی ہے تو آپ اس سے ساپ سا بول دی آپ جائیے سپت پت انوائیے کہ آپ کے موال کا بل باکس گم ہو گیا ہے سپت پت انوائیے کہ میرا یہ موال ہے بل باکس گم ہو گیا ہے آپ آپ کے پاس آئے گا تو اس میں آپ کی جمدائی نہیں نہیں رہے گی کیونکہ وہ آپ کے پاس پاوتی لے کے آئے گا وہ پاوتی جو ہے آپ جب آپ کے پاس کوئی پرولم ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے دکھا سکتے ہوں کہ یہ ہے سر یہ میرا پاس آیا تھا آپ نے ہی سیلسائن کیے تھے اور میں نے پھر اس کی انلاکنگ کی جب آپ نے سیلسائن کر کے دیئے اور سپت پت جو ہے کوٹ سے اور آپ کے سیلسائن سے بنا کے ملا تھا تو اس سے ایک پوائنٹ مل جاگا آپ کو بچنے کا اگر پرولم ہو جاتی ہے تو تو دوبارہ سے اگر آپ کی کوئی قویری ہے ڈسکرپسن میں مل جائے گا مل جائے گا وارس اپ میسیج کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کچھ میں نے میس کر دیا میں کہیں پہ غلط ہوں تو کمنٹ کیجئے گا بس چاہی تھا اس ویڈیو میں